اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت داندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں جو ذرائع ابلاغ ہیں ازار رائع کی آزادی کی پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں اسی لیے جسٹس اکیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ آئی کورٹ کے کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے سٹیم نکل رہی ہے تو پریشر ککر سے سیٹی بج رہی ہے اس کو مت روکو یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے اور انہوں نے کہا کہ پریشر ککر دھماکے سے پھٹے گا بلکل ٹھیک کہا انہوں نے اس اچھے طریقے سے اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور اب تر صورتحال ہے اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بہودہ نظام کے نیچے سے جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا منڈیٹ اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی یہاں سعید کا کیس ہے مثال کے طور پہ میں یہ پی ایس ون ون نائن کراچی کا کیس ہے یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ سعید والا اور باقی سب کا منڈیٹ ہے اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً بیتالیس پنتالیس منٹ زہیر عباس کھو کر اس کے کیس کو میں نے پلیٹ کیا اور میں نے کہا میں آپ کو فراد بتاتا ہوں ایک ایک ہلکے میں وہ جو ترد صاحب ہیں انہوں نے تڑ 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 کر کے داندلی کی ہے اور جہاں ووٹ میرا پانچ سو ہے پانچ سو چودہ اس میں سے پانچ سو کٹ دیا گیا اور چودہ رہ گیا اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ چودہ تھے اس کو چودہ سو پچاس کیا گیا اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائے ہیں داندلی کی گئی ہے ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں ایک سو سات ووٹ کا فرق ہے ایک سو چار ووٹ کا ان کا فرق ہے اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولتکاری کوئی نہ کرے یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی آپ لائے تھے داندلی کی جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے داندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر سو اور بیکا ہو گیا مبارک کو ایکانومی بحال ہو گئی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا بائیس ماہ میں اور اب پی ڈی ایم ٹو سیزن ٹو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے ووٹ گننے والے وہ جیت گئے چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری داندلی کر رہے ہیں اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا این نارو ٹو تھا اور این نارو ٹو میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی نواز شریف ایس برائی منیسر آف دی کنٹری کیوں بھاگا ہے وہ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا حاصل بات ہے نواز شریف اقتدار میں اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں اس کے سسرالی بین بائی پارلیمنٹ میں اس کے بچوں کے سسرالی بین بائی گورنمنٹ میں تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علی رحمت نے یہ تو پاکستان بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا لیکن زیاو لکھ کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹی ہیں پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے آٹھ فروری کو جو عوامی ریفرینڈم ہوا ہے اس ریفرینڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداوں کو مسترد کیا سب کو اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بولٹ کے ذریعے سے اغواکاری کی جا رہی ہے ہمارے ایم این ایز گن پوائنٹ پہ اغواہ کیے گئے ہمارے ایم پی ایز گن پوائنٹ پہ اغواہ کیے گئے تین جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے آج بنے کل بنے پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیئے دو ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں الیکشن آٹھ فروری والا مانا جائے گا نو فروری والا سیلیکشن نہیں مانا جائے گا اور آپ نے دیکھا جو ڈراما کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا وہ ایک کہتا تھا میں گسیٹ گسیٹ کے لاور کی گلیاں رنگین کر دوں گا کوئٹہ میں گسیٹوں گا پشاور میں کراچی میں وہ لیٹ ہی گیا ہے کوئٹہ میں بھی لیٹا پشاور میں بھی لیٹا لاور میں بھی لیٹا کراچی میں لیٹا اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی چیری بلوسم وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے تو یہ جو چیری بلوسم پرائم منیسٹر لائے جا رہا ہے اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن ہے سیلیکشن نہیں داندلی ہے تیریکن صاحب کہتی ہے داندلہ ہے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یومِ حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤگے ابھی نکلنے والے تمہارے چند دن رہ گئے جو پانچ گورنمنٹس لائی گئی تھی بیسکلی یہ قرائے کی گورنمنٹس تھی غیر آئینی گورنمنٹس تھی جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگتا ہے اور داندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل چھے لگتا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑھ رہا ہے یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے لیکن اس داندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سوو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سوو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے کیونکہ پبلک ایمپورٹنس کا اس سے بڑا کوئسن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا منڈیٹ چوری ہو گیا تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کورٹ والے تو کیا وہی کالا کورٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بیلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف اس کی بات ہو رہی ہے باقی کالا کورٹ کدھر گیا اس کی عزت اس کی عبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی نواز شریف آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے آپ تو دو سٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک آور کیا ہم واپس لے کیا ہے اس کا امن و امان واپس لائے اس کی روشنیاں واپس لائے اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈا گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں ہم کونسٹیٹوشنل سپرمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینون گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو یہ اداروں کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ بند کرنا چاہیے شکریہ شکریہ شکریہ